جناب خادم حسین رضی صاحب جب میڈیا والے آپ سے تلخ سوال کرتے ہیں آپ ان کو شیری انداز میں جواب دیتے ہیں اور جب اپنے ہی سننی آپ کو شیری انداز میں سوال کرتے ہیں آپ تلخ راجے میں آپ جواب کیوں دیتے ہیں اس بات کی آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کی تحریک نے میں ثابت کر سکتا ہوں بد مذہبوں کو آپ نے ٹکٹ دیئے آپ کی تحریک لبیق پاکستان کے کہنی دیٹس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بندی سکول آپ تھاڑ سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ سکول آپ تھاڑ سے تعلق رکھتے ہیں کس بنیاد پہ آپ نے فرمایا آپ سے یہ پوچھا کہ آپ رضی کیوں لگواتے ہیں آپ نے کہا میں اس لئے رضی ہوں کہ میں جنابے والا جو ہے وہ آلہ حضرت سے انصبت رکھتا ہوں آلہ حضرت کی یہی فکر تھی صفح صحابہ والے آپ کو غور دے رہے ہیں اور ان کے مراکز میں جا کے آپ نے جنسے کیے یہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کس بنیاد پہ صفح صحابہ کے مدرسوں میں جا کے آپ کے کینڈیٹس نے جنسے کیے تلگان کے میجر یعقوب صاحب نے صفح صحابہ کے ساتھ اتحاد کیا 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 جو بندی سے کلاف تھاڑ کے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیئے آپ نے شیعہ سکول آپ تھاڑ کے لوگوں کو ٹکٹ دیئے ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کو ٹکٹ آپ دے سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو سکتی ہے ان کے ساتھ آپ کے اتحاد ہو سکتا ہے اتحاد نہیں ہو سکتا تو یارسل لکے نیوانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ دو ہی پالیسیاں چھوڑ دیں آپ کی غلط پالیسی کی مخالفت بھی کریں گے اس لئے خدا کے لئے یہاں کے کھولو آج اگر آپ اتحادِ عادل سنت کے فروغ کے لئے کام کرتے ہیں میں قسم با خدا کہتا ہوں آپ کے مینڈیٹ پہ اس طرح بری طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اثر انداز نہ ہوتی اس طرح ڈاکہ نہ ڈالا جاتا آپ کے جنابے والا مینڈیٹ پہ اس طرح آپ کو دیوار سے نہ لگایا جاتا کہ آپ پھر آپ فیض آباد کی تاریخ دورانے جا رہے ہیں اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے یہ اشراج نہ ہوتا آپ کو جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا سیدہ بار جب لاس ٹائم درنا ہوا تھا تو اس وقت سٹیٹ کے اوپر تمہاری پارٹی کے لوگوں نے دیوبندیوں کو دعوت دی تھی اور دیوبندیوں نے آ کر جناب وہاں تقریریں کی تھی اور سمیع اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ یہ کر دی وہ پتہ ہے سمیع اللہ کون ہے یہ وہ جو تقریر کر رہا تھا جس وحادی کو تم نے کہا اسی پتاوہ رجویہ شریف میں یہ دیکھو آل عادت کیا فرماتے تو میں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا مجھے تو لوگوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں بور رہے تو میں نے کہا جب میں بولوں گا تو پھر کام یا سو جائے گا پھر یہ دیکھئے آل عادت فاضل بلیلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ ایک سو چون پر کہ وہابی مرتد ہے اور مرتد مورد لعنت ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں وہابی مرتد ہے کہ نہیں گستاخ ہے نا یہاں یہاں اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ وہابیہ خود کفار ہیں جیسا کہ حسام الحرامین فتاوائے علماء کرام حرامین شریفیں انصر ظاہر یہ یہاں لکھا ہوا اور میں بہت ساری باتیں ہیں تو بتائیے ان کے گستاخیوں کی وجہ سے عالی عادت نے فتوے دیئے یہ دیکھو یہ کتاب ہے تہذیر الناف مورانا قاسم ننوطوی اس کتاب کے صفحہ نمبر پچیس پہ کہتا ہے کہ اگر بلفرض باز زمانے نبوی بھی بلفرض باز زمانے نبوی بھی کوئی نبوی آ جائے یہ دیکھئے کہتا ہے کہ اگر بلفرض باز زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبوی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ دیکھیں تو وہ تو کعب بن عشب کو قتل کرتے تھے نا صحابہ اگرام تو آرڈر دیا تھا مسجدہ نہیں بنانی تم نے کتنے وابی قتل کیے بولو بولو مو سے بولو حرام کے پلے اگر تم حرام نہیں کھاتے حلال کھاتے ہو اور حضور سے تمہیں وفا ہے تو بتاؤ کتنے مرتد تم نے مارے کتنے گستاق تم نے مارے یا بتاؤ کہ پاکستان میں کوئی گستاق رہتا ہی نہیں یا تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تمہارے آت پاک بچتے ہیں جو اس کتاب کو مانتے ہیں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ حضور کے بعد میں نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہی تو قادیانی بھی کہتا تھا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے یہ صراط مستقی میں اس میں نہیں لکھا ہوا یہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ کہ نماز میں رسول کا خیال گدے کے خیال سے بھی برا ہے استعافہ اللہ یہ گستاقی نہیں ہے تو اس کے ماننے والوں کو تم نے کب قتل کیا کاب بیرشتف کے لیے تو تم نے یہ حضیث پاک سنا دی نا اچھا یہ جو ہے یہ تعلیفات رشیدیہ یہ فتاوہ رشیدیہ ہے اور اس کے اندر بقائدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوڑ بول سکتا ہے صفحہ نمبر اٹھانوے سے اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے تو ایسے جو اللہ کے گستاق ہیں رسول اللہ کے گستاق ہیں یہ کتاب ہے مختصر ذات المعاد اس کتاب کا لکھنے والا یہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالبہاب لکھا ہوا یہاں پہ اس بہابین جس کے نام سے لوگ کو بابی کہتے اللہ تعالیٰ نے جن پر کفر کے فتحے لگائے ہیں وہ گستاق دو سو چو سٹھ نمبر صفحے پہ بقائدہ یہاں پہ کیا کہتا ہے یہ دیکھو دو سو چو سٹھ نمبر صفحہ ہے اور اس پہ وہ بقواس کر رہا ہے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانَتُمْ عَذِ اللَّهُ کا سرجمع کرتے ہو کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم زلیل تھے فصول کے بارے میں زلیل کا لفظ استعمال کیا تمہاری ہے غیرت ایمانی کہاں مر گئی ہے حسد اور بوز میں تمہاری بطنی تمہاری عقل کی در چڑھنے چلی جاتی تمہیں شرم نہیں آتی کہ جناب انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں دیکھو جی تم نے کیا کیا ہے ممتاز قادری تمہارا غلام تھا یا امیرہ نے سنت کا غلام اور نوکر لگتا تھا ان کا مرید تھا یا تمہارا کچھ لگتا تھا بتاؤ پارٹی اتاری اس کے نام پہ کھڑی کی سیاست کرتے ہو دین کے نام پر ہم وہاں سے وہاں آئیں گے پھر واپس سلے جائیں گے کیونکہ ہمیں بوٹے ملیں گے یہ کریں گے کیا تمہاری کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہمیں پتا نہیں ہے دعوت اسلامی تو ہر دور میں کھڑی رہی خدا کی قسم اکبر نام لیتا ہے خدا کا کس گساخوں کے ساتھ بیٹھتے ہو کبھی بتاؤ یہ بیٹھے ہو یا انہوں نے اپنے ساتھ کسی کو بٹھایا ہو بولو امیرِ آلِ سنت نے کبھی کسی گساخ سے کوئی ملکات ہے تو انہیں ٹکٹ کس کس کو دیئے تمہارے جلسوں میں وہاں بھی آکے تقریر کرتے رہے گساخِ رسول آکے تقریر کرتے رہے تمہاری حمایت کا اعلان کرتے رہے تمہاری رگے ایمانی وہاں مر گئی سے کیا شرم کرو حیاء کرو اور پھر تم آپ نے مطلب اقلیت کی نمائندے کو بھی ٹکٹ دیا ہے ہاں دیا ہے وہ وجوہات یہی ہے نا کہ پاکستان کا قانون ہے تو ہم نے اس کا کہا کہ بھئی آپ بھی آئیں ہماری طرف سے الیکشن لڑیں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے ارے میرے بھائی اگر لبیک ہو رسول کے لیے سارے نعرہ مارو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اور اگر لبیک ہو ووٹوں کے لیے تو لا اقلانت دے سارے نعرہ مارو سارے نعرہ مارو درگا نہیں چلے آ جاندہ جل لبیک ہو وے رسول واسطے تو جانا آزرے پھر جل لبیک ہو ووٹا آزرے تو لا اقلانت دے لبیکů لا اقلانت دے بجد متisons جلی 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 jلی جلی 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 جلür موسیقی